بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف فہمین لاہور سے اہم ترین اور بدلتی صورتحال ناظری لگتا ہے لندن سے اقتدار سمالنے آنے والوں کے لیے واپس لندن کے راستے بنتے جا رہے ہیں جیسے لہذا چند دن رہ گیا لیکشن شدون میں آنے کے لیے چبہ دن میں آنا ہے ویسے ویسے مسلم لیگ نون سمیت جو اپنے آپ کو مبینہ طور پر وزیر آزم پاکستان ظاہر کر رہے تھے خلقہ بندیوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا ملانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دو صوبوں میں ہم کمپیر نہیں چلا سکتے ایم کیو ایم کے خدشات عدالتوں میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے درہاستوں کے امبار ان سب کی بظاہر وجوہات آج جو اید خاشمی سیزن پالٹیشن ہے ہماری ان سے بات ہوئی تو یہ سارے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران ہاں ایک پاپولر ترین جماعت ہے اس کی کامیابی سے ڈر کے دوسروں کی گود میں جا کے اقتدار میں آنا چاہ رہے اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی ناظرین طریقہ اصاف میں کیا ایسا جادو آگیا کون سی ایسی طاقت آگئی کہ تیرہ جماعتیں مل کے نگران حکومت کی مکمل سموٹ حمایت عمران نواز شریف کو رلیف ملنے کہ وہ وہ ریکارڈ بنا دیئے گے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئے اس کے باوجود کہ چیف جسٹس اور پاکستان وہاں شگاف لفظوں میں فائد اس ایسا صاحب فرما چکے ہیں کہ آٹھ فرمری کا لیکشن پتھر پر لکی رہے لیکن اچانک خلقہ بنیوں پر اتراز کیوں کیا خوف ہے دوسری طرف ناظرین ایک طرف ثابت وزیر آزم جلوکار علی بھٹو جو اس وقت کے پاپولر ترین وزیر آزم تھے ان کے فانسی کا کیس ان کو جو عدالتی قتل کیا گیا تھا سپریم کوٹ میں اس کی صدادی ریفرنس پر سمات مقرر کر دی گئی ہے اور دوسری طرف آج پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر جو اس کے سیاسی محالفین بھی کہتے ہیں کہ آج حقیقت طریقے انصاف ہے عمران ہاں جسے چاہے گا وہ گھر دے گا وہ کامیاب بھوگ گا ایک طرف تو سپریم کوٹ تلفکار علی بھٹو کی پھانسی کا جو عدالتی قتل کہلاتے ہیں اس ریفرنس کی سمات مقرر کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک وقت کے مجودہ دو دارتیس کے پاپولر ترین مضبوط ترین سیاستدان سابق وزیر اعظم امران ہاں کو جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی کیس کے ہر ٹرائل جیل میں ہی کیا جا رہا ہے حالات کی ستم ذریفی دیکھیں کہ زیاؤلحق نے ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی کہ ان کے ساتھ عوام تھی وہ عوامی لیڈر تھا آج امران ہاں کے سیاسی ناکدین بھی اس حقیقت کو مان چکے ہیں کہ امران ہاں کھنبا بھی کھڑا کرے تو الیکشن جیتنے کے واضح امکان آتا ہے اور تمام سروے اور رپورٹس کیا یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی دیمے لہجے میں کی بجائے پریس کانفسوں میں خواجہ ساد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیں خطرہ ہے خلقہ بندیوں پہ پرویس خٹک صاحب سے آج ہماری بات انہیں بھی خطرہ ہے ایم پیو ایم کو بھی خطرہ ہے ہر سیاسی جماعت کو ہے تو یہ فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے کہیں اس کے شیلٹر میں آ کر امن و امان کا مسئلہ لے کے کچھ لوگ چیف جسٹس کے حکم کے باوجود الیکشن کے تاخیر تو نہیں کروانا چاہتے ہیں یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے نان زیاء الحق نے مارشالہ لگایا اور اس وقت کے مشہور وزیر اعظم کو گرفتار کیا اور پھانسی دی ادال کی قتل ہوئی لیکن آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں اس وقت مارشالہ نہیں ہے پی ڈی ایم کی حکومت آئی یعنی کہ مسلم لیگ نون اور تیرہ جماعتوں کی پیپلز پارڈی نون لکھتی ہے وہ ایک طاقت بن کے آئے اور طاقت وہاں کی حمایت سے عمران ہاں کی حکومت گرانا دی سائفر سیفر کے ذریعے لیکن عمران ہاں کی حکومت گرانا اس کی مقبولیت میں اضافے کی وجہ بانے گئی کیونکہ سولہ ماہ انہوں نے جو ظلم و تشدد کی ایک وہ غلطی کی گئی اس دور میں پھانسی دی گئی اور ایک پاپلر وزیر اعظم کو ایک سو اسی سے زائد دو سو کے قریب مقدمہ درج کر دیئے گئے اتضاد احسن کے مطابق سیفر سیفر ہے لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ شعیب شہین باب روان اور تقریبا نائنٹی آئیں پرسن آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ نواز عمران ہاں کے خلاف بننے والے کیس سیاسی ہیں بے بنیاد ہے جھوٹے ہیں ان کا سیاست سے راستہ روکنے کے لیے یہ مقدمات بنائے گئے اور خواہش میں عمران ہاں کے مطابق لندن پلان کے تحت انہیں جیل میں رکھا گیا مریم نواز ماضی میں یہ کہہ چکی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈنگ تب ہوگی جب نواز شریف نظیر و رسک پہ آئے گا اس کے سارے کیس ختم ہوں گے عمران ہاں کے خراب مقدمات درج ہوں گے عمران ہاں جیل میں جائے گا ناہل ہوگا تو کیا آج یہ دوبارہ غلطی دھرائی جائے گی کیا ایک پاپولر لیڈر جوید حاشمی جو کہتے ہیں پرویز خٹب بھی کہتے ہیں ایک سہر میں قوم اس وقت عمران ہاں کے سہر میں ہیں اسے شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ناظرین آج سپریم کورٹ میں جو سمہات ہوئی میں نے عمران ہاں کی حقیقت بتا دی کہ وہ ایک پاپولر جماعت ہے الیکشن میں اسے ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہے اور یہ بات اب تم عام سیاسی ان کے محال فیلناکردین جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اس پہ ٹی وی پہ بندی لگا دی وہ پھر مشہور ہو گیا اسے جیل میں ڈالا اور مضبوط ہو گیا اسے سزا دی اور مضبوط ہو گیا پورے پاکستان میں پی ٹی کے ہفت کرینڈوم کی اور طریقے انساب ہر گھر میں گھس گئی جیسے جن گھس جاتا ہے نہیں نکلتا ویسے طریقے انساب گھس گئی ایون کے کچھ اطلاعات ایسی ہیں مبینہ حبریں ہیں کہ طریقے مسلم لیگ نون کے جو مبینہ امیدوار ہو سکتے ہیں ناظرین لہذا ہمیں وقت سے سبق سیکھنا چاہیے حقائق سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے اگر پاپولر جماعت اسلامی ہیں تو اسے اقتدار میں آنا چاہیے جمعید علماء اسلام ہے طریقے انصاف ہے مسلم لیگ نونہ یا پیپلز پارٹی عوام کینٹی مخالف نہ کریں بلاول زاصف علی زرداری نے بھی نواز شریف کو سیلیکٹڈ کہہ دیا اور لارلہ کہہ دیا برملا کہہ چکے ہیں ہم اسے سیلیکشن نہیں ہونے دیں گے ایک طرف عمراء نواز شریف کو العزیدیہ میں ریلیف ملنے جانے کا انہیں امکان ہے لیکن اس العزیدیہ کیس میں ناظرین پرابلم آگئی ہے نواز شریف کے لیے ان کی سابزادی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں جاج ارشد ملک کی ویڈیو دکھائی تھی جو نامناسب تھی آج اسلام آباد کے اونوریبل جاج صاحب نحیت قابل اترام میں ان کے دبنگ فیصلوں کی تعریف نہ کروں گا تو ناانصافی ہوگی پورترم جسٹس میاں گول حسن اور اگزیب انہوں نے کہا کیوں نہ پہلے اس ویڈیو کا معاملہ چیک کیا جائے یہ دو داری تلوار ہے ویڈیو بنائی کیسے کیا ویڈیو کے ذریعے فیصلے کروایا جاتے نہیں ہیں اور مریم نواز خود کہہ چکی ہیں ان کے پاس اور ایسی ایسی ویڈیو ہے کہ تنگ ہو جائے گی ایک طرف ایک مجودہ ودیر اعظم پاپولر کو روکنے کے لیے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف قارات کی ستنظریفی دیکھیں یہ فائد عیسیٰ ہی اس ملک کو اس بہران سے نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے میدان صاف رکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا نہیں صاف شواف الیکشن کرانا ایک طرف ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے چار مینے غیب ہوتا ہے پندرہ دن غیب ہوتا ہے دس دن غیب ہوتا ہے اور اسے کبھی طریقے استقام پارٹی میں شامل کروا دیا جاتا ہے کبھی پارلیمنی پارٹی طریقے صاحب کر دیا جاتا ہے اور اب نون لیگ نے بھی لوٹو کی دکان کی دی آج ہو آج ہو آج مسلم لیگ نون کے پاکستان طریقے انصاف کے ڈپٹی سپیکر بڑے بلنڈ تھے وہ پہلے لا پتا ہوئے آج ہو نون لیگ میں چلے گے کیا نون لیگ اب اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اسے عوام پر یقین نہیں رہا اسے اپنے عمید باروں پر یقین نہیں رہا خاجہ سعاد رفیق ہیں احسن اقبال صاحب ہیں خاجہ آصف صاحب ہیں رانہ تنویر صاحب ہیں خنیف عباسی صاحب ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں لوٹوں کی کیوں ضرورت پڑھ گئی اس کاروبار میں لوٹے تو باثروم میں ہوتے ہیں اسمبلیوں میں تو نہیں ہونے چاہیے لیکن بہرحال ناظرین آج کی جو اہم انویلمنٹ ہوئی ہے اس کیس سبق کیا ملے گا ایک طرح مجودہ لیڈر جیل میں ضلوفکار علی بٹو کے سردادی رہنس وانورہ سپریم کورٹ کا نور اکنی بینچ لارجر بینچ نے بارہ دسمبر کو ضلوفکار علی بٹو کی سماعت کرے گا چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس فائر سربرائی میں نور اکنی بینچ بنا دیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری نے اپریل دوزار یارہ میں صداعتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا یارہ کے بعد تائیس کو وہ کیس لگ رہا ہے ادازہ کریں انہوں نے کہا تھا کہ ضلوفکار علی بٹو صداعتی ریفرنس پر اب تک سماعت کورٹ میں چھے سماعتیں ہو چکی ہیں صداعتی ریفرنس پر پہلی سماعت دو جنوری دوزار بارہ کو کی گئی تھی ضلوفکار علی بٹو کی پھانسی سے مطلق صداعتی ریفرنس پر آخری سماعت مارہ نومبر دوزار بارہ کو ہوئی اور یارہ سال میں کیسی لا پتہ ہے اور ادھر آج کل نواز شریف لندن سے آتے ہیں پاکستان جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ میں تین دنوں میں الازیدیہ بھی امید کی جاری ہے یہ ہم دونوں حقائق رکھ رہے ہیں ایک طرف جو منیر ہے ایک طرف اور جج سہبانہ جنہوں نے ہمیشہ آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری کی اب بارہ سال یارہ سال بعد ستزادی ریفرنس پر پہلی سماعت پانچ سماعتیں سابق چیف جسٹس افتحار چودری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے یارہ رکھلی لارجر میچ نے کی تھی ستزادی ریفرنس پر آخری سماعت نو رکھلی لارجر میچ نے کی تھی سپریم کورٹ کا سابق جج دوسری طرف ناظرین سابق جج جو نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکر صدیقی کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس فائزہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر میچ چودہ دسمبر کو اس کی سماعت کرے گا اس میں جسٹس امینو دین خان محترم جسٹس جمال خان مندو ہیل میچ میں شامل ہیں جسٹس خسن عزر رزوی اور جسٹس عرفان صادق بھی شامل ہیں ناظرین یقینا ظلفکار علی بٹو کا عدالتی قتل سیعتدن کہتے ہیں لیکن کیا یہ انصاف کا قتل نہیں کہ ایک سابق وزیر آزم جس پر ستر سال کی عمر میں ایک مقدمہ درج نہ ہو ایک سائفر آئے کہ اگر اس کی حکومت ختم نہ کی تو امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر ادم اعتماد کانگہ ہو گئی تو اس کے اوپر ڈیڑھ سال میں دو سو مقدمہ درج کر دیئے جائے پاکستان کا واحد رکارڈ ورن بک میں عمرانہ کا لکھا جائے گا کہ ایک سال میں ایک سو سی سے دو سو مقدمہ درج ہوئے جن میں قتل کا بغابت کا کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی سائفر کا پتہ نہیں کیا کیا دو ایک سو چالیس کا توڑنے کا تو کیا حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی اور کو ذلفکار علی بھٹونا بننے دیا جائے اگر کسی نے جنم کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن الیکشن جو چیف جسیز نے حکم ہے آٹھ فروری سے پہلے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن کے فرائز میں شامل ہے تو وہ ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈنگ دے اگر پیپلز پارٹی اتراز کر رہی ہے پی ٹی ای کر رہی ہے مولانا فضل الرمان تو ہاتھوں سے گیم نکل گئی انہوں نے نواز شیف کے پاس گئے صدارت مانگی انہوں نے کہا میں جے وزارت اعظم ملنے کے اثار کوئی نہیں اور تمہیں صدارت کانگی آپس میں لڑ پڑے ہیں نون لینگ میں ٹک ٹو پہ پھڑا ہے عوام سڑکوں پر آ چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پانچ سال میں جو آئین انہیں حق دیتا ہے وہ ڈالنے کا اپنی مرضی کا اسے ہر حال میں استعمال کریں گے حیبر پرتونہا جاک چکا ہے پنجاب اگڑائیے لے رہا ہے جس طرح پنجاب بلوچن اور کے پیے جاکے گا تو یہ منپسند فیصلے نہیں کیے جا سکے گے الیکشن چرائے نہیں جائے سکے گے الیکشن اب وہی جیتے گا جسے عوام وہ اٹھ دے گی یاد رکھ لیں گرفتار کیا جا سکتا ہے وفاداریاں تبدیل کروائی جا سکتی ہیں پارٹی چھڑوائی جا سکتی ہے لیکن عوام کے دلوں سے کسی بھی لیڈر کی محبت ختم نہیں کرائی جا سکتی ایسی کوئی طاقت بنی نہیں ایسا کوئی جادو بنے ہی نہیں کہ دلوں پہ راج کرنے والے جیل کی صلاحوں پہ سے جا کے دلوں سے نکل جائیں ہاں وقتی طور پہ رائے بدلنی پڑتی ہے کیونکہ نماز روزہ فرض ہے تو جان بچانگی فرض ہے فرق خبیب کیسے گئے کیوں انہوں نے چھوڑی صداقت دباسی نے کیوں چھوڑی طریقہ انصاف کو شیخ رشید صاحب نے کیوں لا تلقی کی اور دیگر قائدین نے کیوں کی مورخ اس کو ضرور لکھے گا سنیری حرموں کی آج بھی وقت ہے نگران حکومت کو ایک اڈوائز ہے مشورہ تو نہیں میں دے سکتا خدا کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے انصاف کو یقینی بنائیں ناانصافی جبر اور ظلم کا بند کریں اگر کبھی نواز شریف سے زیادتی ہوئی یا وہ بھی غلط تھا اگر کبھی پیپلز پارٹی سے ایم کیوں ہم سے کسی بھی جماعت سے وہ بھی غلط ہے لیکن اس غلطیوں سے اصلاح کر کے بہتری کا راستہ جمہوریت کا راستہ جایا جا سکتا ہے ورنہ جوید حاشمی کے مطابق جو مسلم لیگ نون میں بھی رہے صدر بھی رہے مسلم لیگ نون میں جب نواز شریف پر برا وقت آیا بعد میں پی ٹی آئی میں بھی آئے چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں انہیں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آتے رکاوٹ بظاہر نواز شریف اور وزارت زمان میں عوام ہیں پچیس کروڑ عوام ہیں لندن پلان لگتا ہے فیل ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی عوام کا پلان جیتے گا پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنے والے جیتے گی پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق جیتے گی اسی سے جمہوریت کی بہتری اور معاشی ترقی بھی چلے گی پچھلے اٹھارہ ماہ میں آپ نے عوام پر میگائی بم گرایا بنجلی کی قیمت میں گیس کی قیمت میں صحت کی سغولتے لے کے تعلیم کی سغولتے لے کے ظلم زیادتی جیلوں میں بند کر کے اب اگلے تو ماہ انصاف کی فرامنی کے لیے بھی لگا دے اسی میں ملک کی بہتری ہے ناظرین آنے والے دنوں میں عمران خان کا ایک بیان ہے کہ وہ سائفر کیس میں کمرجویت باجبہ کو طلب کرے گے ہمیں یقین ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ اس کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ دلوکار علی بھٹو کا فیصلہ کر سکتی ہے جنہیں پھانسی ہو چکی ہے تو جو زندہ ہے انصاف کا طلبگار ہے عمران اسے بھی انصاف ملے گا ہاں جرم جس نے بھی کہ اس کو سزا ملے یاد رکھیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے انسان سے نہیں انسان تو ہے آپ تک رکھیں طلق کا قائق ہے حالات بہتر نہیں ہے اس لیے چھپے لفظوں میں کہتا ہوں کہتا ہے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چُرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے نظر چُرا کے چلے اب تو نظر نہ چُرائے اب نظریں ملائیں اور آئین اور قانون کی حکومانی سے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں پاکستان زندہ با نظر سیں پاکستان lets